انہوں وعی اللہ ذکر للعالمین یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن کریم کی تلاوت ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پرگرام پیغام قرآن کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان محمد رئیس احمد الحمدللہ آج تیسرا پارہ تلک الرسل کی سورہ آل امران سے تلاوت ترجمہ اور تفسیر پیش کی جائے گی ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف قاری جناب قاری نومان نیمی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ناظرین اگرامی تفسیر کے لیے ہمارے سٹوڈیوز میں موجود ہیں ممتاز و معروف فالمدین علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ناظرین آئیے اپنے اپنے نامائے عمال میں نیکیوں کا اضافہ کرتے ہیں اور اللہ کے بابرکت کلام اللہ کے نورانی کلام کی تلاوت ترجمہ سے اپنے قلوب و ذہان کو منور کرتے ہیں ہمارے درمیان موجود ہیں ممتاز و معروف قاری جناب قاری نومان نیمی صاحب بسم اللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے اور اہل کتاب نے علم حاصل ہونے کے باوجود جو باہم اختلاف کیا وہ ایک دوسرے سے عناد کے باعث تھا اور جو اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرے تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے فین حاجوک فقل اسلمت وجهی للہ ومن اتبعا فقل للذین اوتوا الكتاب والامیین ااسلمتمتم فین اسلموا فقد اهتدوا وین تولوا فانما عليك البلاو واللہ بصیر من عباد اور اے محبوب اگر پھر بھی یہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہیے کہ میں اور جس نے بھی میری پیروی کی ہے اس نے اللہ کے لیے اسلام قبول کر لیا ہے اور آپ اہل کتاب اور انپڑھ لوگوں سے کہیے کیا تم نے اسلام قبول کر لیا پھر اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ ہدایت پا گئے ہیں اور اگر انہوں نے روح گردانی کی تو آپ کے ذمہ تو صرف دین کو پہنچانا ہے اور اللہ ہی بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے انہ الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون نبیین بغیر حقی ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرون بعذاب الانیم بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے ہیں اور عدل و انصاف کا حکم دینے والے لوگوں کو قتل کرتے ہیں آپ ان کو دردنات عذاب کی خوشخبری دے دیجئے یہ وہ لوگ ہیں جن کے آمال دنیا اور آخرت میں زائع ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے اَلَمْ تَرَيْنَ الَّذِينَ اُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَونَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْقُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُحْرِدُونَ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا علم دیا گیا انہیں کتاب اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ کتاب ان کے باہمی اختلافات میں فیصلہ کرے پھر ان میں سے ایک فریق روگردانی کرتا ہے اور وہ ہیں ہی روگردانی کرنے والے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَا تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا اَيَّامًا مَنْ مَعْبُودَاتِ فَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اس سرکشی کی جرت کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ گنتی کے چند دنوں کے سوا دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوے گی اور انہیں ان کے دین کے متعلق اس بہتان نے دھوکے میں رکھا جو وہ اللہ پر بانتے تھے وَكَيْفَ اِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ اللَّا رَيْبَ فِيهِ وَغُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُغْلَمُونَ اور کیا حال ہوگا جب ہم ان کو اس دن جمع کریں گے جس کے وقوع میں کوئی شک نہیں ہے اور ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کاموں کی پوری پوری جزا دی جائے گی اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا قُلِ اللَّهُمَّ مَانِكَ الْمُلْكِ تُعْدِ الْمُلْكَ مَا تَشَاءُ وَتَعْزِعُ الْمُلْكَ مِن مَا تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَا تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْرِ آپ یوں عرض کیجئے اے اللہ ملک کے مالک تُو جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے اور تُو جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت میں مقتلا کرتا ہے سب بھلائی تیرے ہی دست قدرت میں ہے بے شک تُو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے تُو لِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُو لِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَوْزُقُ مَا تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ تُو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور تُو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے اور تُو جس کو چاہے بے حساب رست دیتا ہے لَا يَتَّقِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِلِينَ اور مِنْ يَنْغَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَقْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ ایمان والے مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں اور جس نے ایسا کیا وہ اللہ کی حمایت میں بلکل نہیں ہے ما سوا اس صورت کے کہ تم ان سے بچاؤ کرنا چاہو اور اللہ تمہیں اپنی ذات کے غزب سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے قُلْ اِن تُخْفُو مَا فِي سُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهِ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آپ کہیے کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے تم اس کو چھپاؤ یا ظاہر کرو اللہ کو اس کا علم ہے اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے اسے اس کا بھی علم ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے یاوما تجد كل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تَوَدُّ لَوَانَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ اَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ عَوْفٌ مِنْ عِبَادِ وہ دن جس میں ہر شخص اپنی کی ہوئی نیکی کو بھی حاضر پائے گا اور اپنی کی ہوئی برائی کو بھی اور وہ یہ خواہش کرے گا کہ کاش اس شخص اور اس دن کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہوتا اور اللہ تمہیں اپنی ذات کے غزب سے ڈراتا ہے اور اللہ بندوں پر نہایت مہربان ہے قُلْ إِنَّاكُمْ تُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونَ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ لُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ وَفُورُ الرَّحِيمِ آپ کہیے اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو میری پیروی کرو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے قُلْ أَضِيعُ اللَّهَ وَالْرَّسُونَ فَإِن تَوَلَّوْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ آپ کہیے اللہ کی اطعاد کرو اور رسول کی پھر اگر وہ روگردانی کریں تو بے شک اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا بے شک اللہ نے آدم کو اور نوح کو اور آلِ عمران کو اور آلِ عمران کو ان کے زمانے میں تمام جہانوں پر بزرگی دی ذریتاً بعضها من بعد وَاللَّهُ سَمِيرٌ عَلِيمٌ ان میں سے بعض باز کی اولاد ہیں اور اللہ بہت سننے والا خوب جاننے والا ہے اِذْ قَالَتِ الْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ اِنِّي نَذَغْبُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرَتًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي اِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمٌ جب عمران کی بیوی نے عرض کیا اے میرے رب جو میرے پیٹ میں ہے اس کی میں نے تیرے لیے نظر مانی ہے خاص تیرے لیے دیگر ذمہ داریوں سے آزاد کیا ہوا سو تو میری طرف سے اس نظر کو قبول فرما بے شک تو بہت سننے والا خوب جاننے والا ہے فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّي وَضَعْتُهَا اُنثَا وَاللَّهُ أَعْلَمْ لِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَا زَكَرْكَ الْأُنثَا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَغْيَمَ وَإِنِّي اُعِيذُهَا بِكَ وَذُعْتِهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پھر جب اس کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی تو اس نے عرض کیا اے میرے رب میرے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کے ہاں کیا پیدا ہوا ہے اور میرا مطلوب لڑکا اللہ کی دی ہوئی لڑکی کی مثل نہیں ہو سکتا اور میں نے اس کا نام مریم رکھا اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيًّا قُلَّمَا دَخْلَ عَلَيْهَا زَكَرِيًّا لِلْمِحْرَابِ وَجَدَ عِنْدَهَا نِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّا لَكِ هَذَا قَالَتْهُ مِنْ عِيَابِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ مِ غَيْرِ حِسَابِ تو اس کے رب نے اس کو اچھی طرح قبول فرما لیا اور اس کو عمدہ پرورش کے ساتھ پروان چڑھایا اور زکریہ کو اس کا کفیل بنایا جب بھی زکریہ اس کے پاس اس کی عبادت کے حجرے میں داخل ہوتے تو اس کے پاس تازہ رزق موجود پاتے انہوں نے کہا اے مریم تمہارے پاس یہ رزق کہاں سے آیا مریم نے کہا یہ رزق اللہ کے پاس سے آیا ہے بے شک اللہ جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے اُس جگہ زکریہ نے اپنے رب سے دعا کی کہا اے میرے رب مجھے اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد اتا فرما بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے فنادته الملائکة وهو قائم يصلي في المحراب اَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَا مُصَدِّقًا بِكَلِبَتٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَسُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ تو جس وقت وہ عبادت کے حجرے میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے فرشتوں نے انہیں پکار کر کہا کہ اے زکریہ بے شک اللہ آپ کو یاہیہ کی خوشخبری دیتا ہے جو عیسیٰ کلمت اللہ کی تصدیق کرنے والے ہوں گے سردار اور عورتوں سے بہت بچنے والے ہوں گے اور نبی ہوں گے اور ہمارے نیک بندوں میں سے ہوں گے قَالَ رَبِّ اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَمْرَأَتِي عَاقِرٍ قَالَكَ ذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ انہوں نے کہا اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کس طرح ہوگا حالانکہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے اور میری بیوی بانچ ہے فرمایا اسی طرح ہوتا ہے اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے قَالَ رَبِّ جَعَلْ لِي آیَا قَالَ آیَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَنَّا سَفَلَاكَ تَأَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَاذْقُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ مِلْعَشِئِ وَالْعِبَكَاءُ ذکریہ نے کہا اے میرے رب میرے لیے کوئی علامت مقرر کر دیجئے فرمایا تمہاری علامت یہ ہے کہ تم تین دن تک اشاروں کے سوا لوگوں سے کوئی بات نہ کر سکو گے اور اپنے رب کا بکسرت ذکر کرو اور اس کی پاکیزگی شام کو اور صبح کے وقت بیان کرو وَإِذْ قَالَ دِلْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اسْطَفَاكِ وَطَحْفَاكِ وَاسْطَفَاكِ عَلَى لِسَاءِ الْعَالَمِينَ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تمہیں منتخب کر لیا اور تمہیں پاک کر دیا اور تمہیں تمام جہان کی عورتوں پر بربزیدی دی اے مریم اپنے رب کی فرما برداری کرو اور سجدہ کرو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو ذَلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامًا أَيُّهُمْ يَكْلُ مَرْيَمَ یہ غیب کی بعض خبریں ہیں جن کی ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں اور آپ اس وقت ان کے پاس نہ تھے جب وہ قرآن دازی کے لیے اپنے قلموں کو ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةِ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّلُهِ بِكَلِمَةٍ مِّنْ هُسْمُهُ الْمَسِيحِ عِيسَ بَالْمَرْيَمَ وَجِيْهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تمہیں اپنی طرف سے ایک خاص کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے وہ دنیا اور آخرت میں معزز ہے اور اللہ کے مقربین میں سے ہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ اور وہ لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور پختہ عمر میں بھی اور نیکوں میں سے ہوگا قَالَكَ رَبِّ يَنَّا يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَكَ ذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشْعَا اِذَا قَضَى أَمْرَدْنَا فَإِذَا إِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ مریم نے کہا اے میرے رب میرے بچہ کیسے ہوگا مجھے کسی آدمی نے مستق نہیں کیا فرمایا اسی طرح ہوتا ہے اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے وہ جب کسی چیز کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو اسے فرماتا ہے ہو جا اور وہ فوراں ہو جاتی ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْتَّورَاتَ وَالْإِنجِيلِ اور اللہ اسے لکھنے کا اور شریعت کا اور تورات اور انجیل کا علمتہ فرمائے گا ورسولا إلى بني اسرائی لأني قد جئتكم بآية من ربكم انی اخلق لكم من الطير كهیئة الطير فانفق فيه فيكون طيرا بإذن اللہ وابرئ الأكمہ والأبرس وأحیي الموتى بإذن اللہ وَعُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْقُلُونَ وَمَا تَتَّقِعُونَ فِي بُيُوتِكُمْ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اور وہ بنو اسرائیل کی طرف رسول ہوگا یہ کہتا ہوا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لائیا ہوں میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی طرح ایک صورت بناتا ہوں پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے اڑنے والی ہو جاتی ہے اور میں اللہ کے اذن سے مادرزاد اندھے اور برس زدہ کو شفا دیتا ہوں اور میں اللہ کے اذن سے مردے کو زندہ کرتا ہوں اور میں تمہیں اس چیز کی خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں زخیرہ کرتے ہو اگر تم مومن ہو تو بے شک ان سب چیزوں میں تمہارے لیے قوی نشانی ہے وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ وَلِهُ حِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآیَتٍ مِّنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُمْ اللَّهَ وَاقِعُونَ اور میرے سامنے جو تورات ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں تاکہ تمہارے لیے کچھ ایسی چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھی اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لائی ہوں سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ هَذَا سِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے سو تم اسی کی عبادت کرو یہ سیدھا راستہ ہے فلما اعس عیسی منهم الكفر قال من انصاری الى اللہ قال الحواریون نحن انصاروا اللہ آمنا باللہ وَشْحَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ پھر جب عیسیٰ نے ان سے کفر محسوس کیا تو کہا اللہ کی طرف میرے کون مددگار ہیں حواریوں نے کہا ہم اللہ کے رستے میں مددگار ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں اے ہمارے رب جو کچھ تُو نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم نے رسول کی پیروی کی تُو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے خلاف خفیہ تدبیر فرمائی اور اللہ سب سے عمدہ خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے ماشاءاللہ ناظرین اگرامی تلاوتِ قرآنِ کریم اور ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا سعادت کے اس سفر میں آپ اور ہم شریک سفر رہے آئیے انہی آیاتِ بیانات کی تفسیر کے لیے ہم چلتے ہیں اللامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کی خدمت میں تفسیر فرمائیں بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على شرف الانبیاء والمرسلین والعالیہ وصحبہ اجمعین ناظرین مکرم سورہ آل عمران اور تیسرہ پارہ اس کے تیسرے ربع کا تفسیری خلاصہ آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور ایک بہت اہم آیہ مبارکہ سورہ آل عمران میں ہے میں اس کی طرف بھی آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں اور یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر اٹھارہ ہے جو ایک ہی آیت ہے لیکن عقیدہ توحید کے حوالے سے اور شانِ اہلِ علم کے حوالے سے یہ بہت ہی بنیادی آیہ کریمہ ہے اس کی طرف بھی آپ ضرور توجہ رکھئے اور اس کی تفسیر تفسیر کے ساتھ دیکھئے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہود نے جب آ کر حضور علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ آپ کی کتاب قرآن میں سب سے بڑی گواہی کس کی ہے تو اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی شاہد اللہ انہ لا الہ الا سب سے پہلے اللہ نے اپنے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دی لا الہ الا ہو اللہ رب العالمین کی گواہی ہے اب اس پر جو گواہی دے گا فرمایا وَالْمَلَائِقَةَ فَرِشْتِهِ وَعُلُّ الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْكِسْتِهِ یعنی بعض قائمہ اور مفسرین کے نزدیک پورے قرآن پاک میں علماء ربانیین کی اس سے بڑی شان بیان نہیں ہوئی ہے کہ رب کائنات نے اپنے گواہی کے ساتھ علماء ربانیین کی گواہی کو شامل فرمایا اور ان کو یہ عزاز اور شرف اور عزت عطا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی کا وحدہ لا شریک ہونا اور اس کی توحید کی حقیقت تک رسائی حاصل کرنا یہ علماء ربانیین اور اہل حال اہل کمال اور افاق کے بغیر ممکن نہیں ہے اور آگے آیت نمبر انیس جو ہے اس میں اسلام کی حقانیت اور عظمت کو بیان کر دیا اندینہ انداللہ الاسلام یہ دو ٹوک انداز ہے کہ اب قیامت تک کوئی اور نظام کوئی اور دین کوئی اور نظام حیات اور کوئی سسٹم اور کوئی پروگرام اسلام کے مقابلے میں قابل قبول نہیں ہوگا یہ تیہ ہو گیا ہے اب یہ لوگ کوئی ٹائٹل لے کے آ جائیں اور کوئی لبادہ اڑ کے آ جائیں خواہ وہ یہودیت کا ہو خواہ وہ نصرانیت کا ہو خواہ وہ کسی بھی اور ٹائٹل کا ہو اسلام کے سوا وہ قابل قبول نہیں ہے کیونکہ آقا کریم علیہ السلام پر نازل ہونے والی آخری آئے کریمہ ہمیں یہ اعلان کر کے بتا رہی ہے کہ اے حبیب اب پروگرام مکمل ہو گیا اور ہم نے آپ کے لئے بطور دین اسلام کو پسند کر لیا ہے اب قیامت تک کے لئے قبولیت مشروط ہو گئی ہے اس دین کے ساتھ جو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں یہ بہت واضح طور پر قرآن نے ہمیں سمجھا دیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جن کے مفادات پر اس دعوت سے اور اس دین آخرین کے آنے سے زد پڑ رہی تھی ان کے رویے کو قرآن نے ایک بار پھر ہائی لائٹ کیا اب چونکہ ہم سورہ آل عمران میں آ چکے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ سورہ آل عمران میں بنی اسرائیل میں سے یہود کے ساتھ ساتھ اب نصارہ کو بھی شامل کر لیا گیا اور ان کو بھی مخاطب کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ بھی اپنے حق ہونے کے دعائی تھے اس زمانے میں اور اسلام کی طرف اگرچہ یہود کی نسبت ان میں ذرا نرمی تھی اور میلان تھا لیکن باہر صورت یہ اس زوم میں مبتلا تھے جس میں کہ یہود بنی اسرائیل کے موجود تھے اور اس چیز میں ایک قدر مشترک ان دونوں میں تھی کہ جب انبیاء کرام علیہم السلوات و تسلیمات دعوت حق لے کر آتے تھے اور ان کے مفادات سے وہ دعوت اور وہ پروگرام اور پیغام ٹکراتا تھا تو یہ حق کہنے والوں کو قتل کرنے سے بھی دریگ نہیں کرتے تھے مفسرین نے لکھا ہے ایک ہی صبح و چاشت کے وقت ان بنی اسرائیل نے تنتالیس انبیاء کرام علیہم السلام کو بیق وقت قتل کیا اور شہید کیا اور اس کا ذکر قرآن پاک کے اندر آگیا کہ وہ جو اللہ کی آیتوں سے منکر ہوتے ہیں وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَق اور پیغمبروں کو ناحق شہید کرتے ہیں وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْتِ مِنَ النَّاسِ اور انبیاء کے علاوہ جو حق گو علماء ہیں حق کہنے والے علماء ہیں ان کو بھی انہوں نے شہید کیا ہے ایک سو بارہ علماء کرام کو جو حق گو تھے جو انبیاء کے طریق پر تھے اور وہی میسج دے رہے تھے جو انبیاء کرام علیہ السلام لے کر آئے ہیں ان ظالم لوگوں نے ان کو بھی قتل کرنے سے دریگ نہیں کیا اور ان کو شہید کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا اسی لیے جابر اور ظالم نظام کے سامنے اور حکمران کے سامنے قلمہ حق کہنے کو بہترین جہاد فرمایا گیا اور طریقے انبیاء قرار دیا گیا ہے کیونکہ اس راہ میں تکلیفیں بہت ہیں آزمائشیں بہت ہیں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی راہ میں سب سے بڑھ کے انبیاء کو ستایا جاتا اور انہیں عذیت دی جاتی ہے اور انبیاء میں سب سے بڑھ کے راہ خدا میں میں ستایا گیا ہوں اللہ تو اس کا مطلب یہ ہے سم الامسل فالامسل اور پھر جو اس کے جتنا قریب اور جتنا اس رستے پر اور گامزن ہونے والا ہوتا ہے اس کے سامنے وہ کربلائیں آتی ہیں وہ آزمائشیں آتی ہیں وہ امتحانات آتے ہیں اور اللہ کی یہ پیارے اور مقبول بندے بہت ثابت قدمی کے ساتھ اس منزل وفا سے سرخرو ہو کر گزرتے ہیں سبحان اللہ اور پھر اللہ نے اپنی شان قدرت کا اپنی شان خلاقی کا اور اپنے مالک الملک ہونے کا تذکرہ بھی اسی سورہ آل عمران کے اندر فرمایا اور اپنے محبوب سے خطاب کیا کہ اے حبیب آپ کہیے آپ ارز کیجئے اللہم مالک الملک تو ات الملک من تشا اے اللہ ملک کا مالک تو ہی ہے سبحان اللہ جب مالک حقیقی تو ہے تو جسے چاہے تو سلطنت دے کیونکہ تیری عطا تیرے فضل اور تیرے کرم کے بغیر اب کوئی حاکم اور کوئی صاحب اقتدار ہو نہیں سکتا اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے یہ بھی تیرا اختیار ہے اب یہاں ایک عجیب رویہ ہے ہمیں غور کرنا ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں حکومت ملتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں وَتُوِزُّ مَنْتَشَا وَتُوزِلُّ مَنْتَشَا اپنی فضیلت میں یہ آیت پڑھنے کو تیار ہے لیکن جب حکومت چھنتی ہے اس وقت ہمارا رویہ اس کے برعکس ہو جاتا ہے حالانکہ ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ جب دینے والا وہ ہے تو پھر یہ عقیدہ بھی ساتھ ہی رکھی ہے کہ لینے والا بھی وہی ہے جس سے چاہے وہ لے لے بے شک خیر جو ہے وہ تیرے ہی دست قدرت میں ہیں اور بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس شانِ حکومت اور شانِ ملکیت کو بیان کرنے کے ساتھ اب ایک خاص ہدایت اہلِ ایمان کے لیے یہاں سورہ آلِ عمران میں اس مضمون کے اختتام پہ آئی فرمایا کہ لا يتخذ المومنون الكافرین اولیاء من دون المومنین فرمایا جو ایمان والے ہیں وہ کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں مسلمانوں کو چھوڑ کے کیونکہ کند ہم جنس با ہم جنس پرواز کبوتر با کبوتر باز بباز تو ایمان والے کا تعلق محبت اور کشش اور باطنی ملان ایمان والے ہی کی طرف ہونا چاہیے اگر غیر کی طرف ہو رہا ہے تو پھر اسے ذرا اپنے ایمان پہ گوھر کر لینا چاہیے کہ میرا ملانِ قلبی اس غیر متلک اور ایک عدمِ مناسبت رکھنے والی شخصیت کی طرف کیوں ہو رہا ہے کہیں کوئی ایمان میں خامی تو نہیں آگئی کیونکہ قرآن نے کہا اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَا ایمان والے جو ہیں وہ آپس میں برادری ہیں بھائی بھائی ہیں اور ساتھی سورہ فتح کا آخری رکودے کیے جس میں صحابہ اکرام علیہ مردوان کا وصف خاص آیا کہ جو میرے محبوب کے ساتھی ہیں اَشِدَّاؤُ الَا الْكُفَارِ رُحَمَاؤُ بَيْنَا آپس میں رُحَمَاؤ ہیں اور غیروں پر بڑے سخت ہیں کفار پر بڑے سخت ہیں اب کیا ہوا کہ یہ جو دوستی ہوتی ہے اَعُلِيَا مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ مومنوں کو چھوڑ کے غیروں سے دوستی اور قلبی ملان اور تعلق نہیں بناتے ظاہری سیٹ اپ میں لین دین معاملات کاروبار بزنس وغیرہ جس سے اسلام نے منع نہیں کیا لیکن اس قلبی ملان اور دوستی سے منع کیا ہے کہ جو مومن کے دل میں صرف مومن کے لیے ہونی چاہیے غیر کے لیے نہیں وجہ کیا ہے کہ مومن کا مومن سے تعلق حب فی اللہ کی بنیاد پہ اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مَنْ اَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَدَ لِلَّهِ فَقَدْ اِسْتَقْمَلَ الْاِمَانِ فرمایا جس نے محبت اللہ کے لیے رکھی اور بغض بھی اللہ کے لیے رکھا اس نے اپنے ایمان کو کامل کر اب یہ ایمان کی محراج ہے تو اہل ایمان کو یہ بھی ایک پیمانہ سمجھا دیا گیا اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے غزب سے ڈراتا ہے چونکہ اپنائیت کی بات ہو رہی ہے اور اپنوں سے بات ہو رہی ہے اس لیے انہیں سمجھایا جا رہا ہے اور دوستی نہ بنا بیٹھنا اور پھر شہرہ فاق آیہ کریمہ اسی سورہ آل امران کے اندر موجود جہاں فرمایا اے محبوب تم فرما دو سبحان اللہ کہ لوگوں اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا مہر پان اب یہ دیکھئے دعوت پیش کی جاری ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ حکم آرہ ہے اور اپنی دوستی کا مدار و میار اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی اتباہ کو قرار دیا جاؤں کیا کہنے سبحان اللہ اب یہ بہت اہم مقام ہے ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے اہل ایمان کے لیے کہ جب تم اللہ کی بندگی اور دوستی بھی کرنا چاہو تو یاد رکھو اس میں اس وسیلے کو فراموش نہ کرنا اول و آخر حب ہے اور درمیان میں اتباہ ہے اور شرطیہ جملہ ہے ان کن تم کیا بات اگر تم اللہ کی دوستی چاہتے ہو اور اللہ کو دوست رکھتے ہو محب ہو اللہ کے تو اب اس کی دلیل لاؤ کیونکہ یہ دعوی ہے سبحان اللہ اور اس کی دلیل کیا ہے فتہ بیعو نہیں میرے حبیب کے نقشے قدم پہ چلو اطاعت اور چیز ہے ناظرین محترم اور اتباہ اور چیز ہے اطاعت صرف ان لیگل اور قانونی امور میں ہوتی ہے جو ناغذیر ہوں اور اتباہ ان امور میں بھی ہوتی ہے جن کا تقاضہ نہیں کیا گیا ہے لیکن محبت کہتی ہے کہ محبوب کے نقشے قدم پر سبحان اللہ تو صحابہ اکرام علیہ مرزوان نے کر کے دکھا ہے اور لغت عرب میں اتباہ کہتے ہیں ریگستان میں ایک اونٹ کا دوسرے اونٹ کے قدموں پر قدم رکھ کے قطار کے اندر چلتے ہوئے جانا اب دیکھئے اتباہ کیا ہے اور صحابہ نے کر کے دکھائی کہ جہاں آقا کریم علیہ السلام نے اپنا سر اقدس چھکایا ہے وہاں صحابہ بھی یوں سر چھکا کی گزرے جہاں اتفاقاً اپنی سواری کو یوں گھمایا ہے تو صحابہ نے بھی اس کے مصطفیٰ میں ڈوب کے بلا ضرورت بھی وہاں سواری کو چکر دیا ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا یہ طریقہ ہے اور اللہ امہ اقبال مجھے یاد آگئی وہ کہتے ہیں کاملِ بستام در تقلیدِ فرد اجتناب از خردنِ خربوزہ کرت اب آئیزید بستامی رحمہ اللہ کو جب خربوزہ پیش کیا گیا تو صرف اس لیے نہیں کھایا کہ مجھے معلوم نہیں میرے آقا نے کس طریقے سے کھایا ہے یہ کہیں محبوب کی ادا کی خلاف ورزی نہ ہو جائے پھر اسی سورہ مبارکہ میں ایک کرامت کا ذکر آ رہا ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے اور ایک نظر کی بات ہو رہی ہے نظر ماننا منت ماننا جسے ہم عرف میں کہتے ہیں یہ حضرتِ عمران حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ان کی اہلیہ کی بات ہو رہی ہے کہ جب عمران کی بیوی نے ایک نظر مانی کہ اللہ میں تیرے لیے منت مانتی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اگر وہ بیٹا ہو تو میں اسے تیری راہ میں وقف کر دوں اب جب پیدائش ہوئی تو وہ بچی تھی اب دیکھئے یہاں کیا کیفیت ہوئی نظر ماننے والے نے بیٹا مانگا لیکن دینے والے نے بیٹی دی تو اب اس پاک باز بی بی کی کیفیت دیکھئے کہتی ہیں اللہ میری مرضی بیٹا تھا تیری مرضی بیٹی تھی میں اپنی مرضی کو تیری مرضی پر قربان کرتی سبحان اللہ اور شکر کرتی ہیں ریسی عظیم الشان عظمت ماب خاتون بنی وہ بچی جو بیت المقتص کی خادمہ بنی مجاور بنی اور اللہ کے جلیل القدر اولو العظم رسول قلمة اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور انہی کے نام پر قرآن پاک میں پوری سورہ مریم موجود ہے اب ان کی کرامت دیکھئے قرآن نے ذکر کیا انبیاء کے صرف موجزے بیان نہیں کیے بلکہ اولیاء کی کرامتیں بھی قرآن نے بیان کی اور انبیاء اکرام علیہم السلوات والتسلیمات کا اس کو ماننا تسلیم کرنا اور اس سے استفادہ کرنا بیان کیا کہ جناب زکریہ جن کی کفالت میں سیدہ مریم ہے وہ ایک دن بیت المقدس کی محراب کے پاس آئے تو بی بی مریم سلام اللہ علیہ وہاں عبادت میں مشغول تھی آپ نے ان کے پاس کچھ بے موسمی پھل پائے تو فرمایا یا مریم اننا لکی حاضا فرمایا مریم یہ بے موسمی پھل کہاں سے آئے ہیں تو اس بی بی اللہ کی ولیہ نے جو نبیہ نہیں ہے کیونکہ کوئی خاتون نبی نہیں ہوئی کالت ہوا من عند اللہ سبحان اللہ اس بی بی نے کہا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے آئے ہیں کیوں کہ بے شک اللہ جی سے چاہے بے گنتی رزق عطا کرتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے اب دیکھئے نبی نے اس پہ اتراز نہیں کیا بلکہ تسلیم کیا اور مانا اور اس پر اللہ سے یہ امید رکھی کہ اگر میرا رب کسی اپنے بندے کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو کسی کو بے وقت اولاد بھی عطا کر سکتا کیونکہ بڑھاپا تھا بزرگی تھی زوف تھا تو آپ نے اسی مقام پر ہنالی کا دعا ذکریہ بہت قابل گوھر ہے اسی جگہ پر کیونکہ وہ قبولیت کا مقام تھا اللہ کی دوست اللہ کی پیاری بندی سیدہ مریم کے بیٹھنے کی جگہ کی محراب پہ آپ نے دعا کی اور کہا ربی حبلی مل لدن کا ذریتن طیبہ اور یہ دعا قبول ہوئی رب کائنات نے اس عمر میں جبکہ عام طور پہ بچے کی ولادت کی امید نہیں ہوتی جناب زکریہ علیہ السلام کو حضرت یحیع علیہ السلام کی بشارت بھی دی ان کا نام بھی پہلے عطا کر دیا اور پھر وہ بچہ بھی موجزانہ اور کرامات کی شکل کے اندر آپ کو عطا کیا یہ قرآن ہمیں وہ رستہ دکھا رہا ہے کہ آپ کہتے ہیں جب دعائیں قبول نہیں ہوتی تو مقبول مقام پہ جاؤ اور مقبولوں کے پاس جاؤ تو پھر دعائیں قبول ہو جاتی ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ سبحان اللہ جزاکاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن کریم کا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ ہمیں قبول فرمائے اور قرآن کریم کے نور سے ہماری زندگیوں کو منور فرمائے اور ہماری آخرت کو بھی منور فرمائے ناظرین کرامی اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے